ہلو دوستوں کیسے آپ سب آسا کرتا ہوں آپ سب مست ہوں گے تو دوستوں آج ہم بتائیں گے کی پین کارڈ کیسے اپلائی کریں گے تاکہ سیدھے بینہ کسی گلتی سے ہمارے گھر پر ڈاگ دارہ پہنچ جائے دوستوں چلی ہم بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم CSC کریں گے تو اس لیے ہم CSC پہلے لاغن کریں گے اپنا آپ بھی اپنا CSC پورٹل پہلے لاغن کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں دیکھ لیں گے dashboard کھل جائے گا آپ یہاں سے نیو اپلائی کر سکتے ہیں correction کر سکتے ہیں track کر سکتے ہیں تو ہاں نیو اپلائی پر کلک کریں گے application نیو فارم 49 اے پر کلک کریں گے تو دوستوں ہمارا registration فارم کھل گیا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ registration فارم کھل چکا ہے اس کے بعد یہاں فیچکل موڈ پر کلک کریں رہنگے ٹک رہنے دیں گے فیچکل موڈ پر اس سے ہمارا پلاسٹک والا کارڈ آئے گا اور یہاں پر انڈیویجول کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر نو کر دیں گے کیونکہ آپ انرائی نہیں ہیں یہاں پر بہت فیچکل پینٹ کارڈ اور ای پینٹ کارڈ دونوں پر کلک کر دیں گے تاکہ ہمارے موبائل پر بھی آ جائے وہ گھر پر ہی آ جائے اس کے بعد نیشٹ پر کلک کریں گے ٹرمین کنڈیشن کو اوکے پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر جس پینٹ کارڈ بنا رہا ہے وہاں پر اس کے ٹائٹل سیلٹ کر دیں گے سری اڑکا ہو تو سری گرل ہو تو سریمتی کماری کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد جس کسی کا بھی نام پینٹ کارڈ بن رہا ہے اس کا نام یہاں پر پھلک کریں گے فرسٹ نیم لاشٹ نیم میڈل نیم تو جیسے میرے میں صرف ایک ہی نام ہے تو ہم لاشٹ نیم پر پھلک کریں گے اور یہاں پر ان کو پھلک کر دیں گے تو ہم نام کو پھلک کر دیئے ہیں تو یہاں پر کارڈ میں جو نام آئے گیا ہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد یہاں پر کیا اپنا نام کے بھی چینج ہو رہا ہے تو نو پر ہم کلک کر دیں گے اس پر جنڈر میل لگا ہے اس کے بعد ڈیٹ اپ برد یہاں اس کلینڈر سے چوچ کر دیں گے تو آپ بھی اس کلینڈر کے مادہ ہم سے اپنے ڈیٹ اپ برد آدھار کے مادہ ہم سے اچھی طریقہ سے پھلک کر دیں گے تو یہاں پر اس کے بعد آپ کا ایڈریس کیا ہے آفیس ہے یا ریزیڈینس گاؤں کے ہیں تو ریزیڈینس پر ہم سلک کریں گے اس کے بعد ہم اپنا اس ٹیٹ کو سلک کریں گے اس کے بعد یہ دونوں کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد آدھار نمبر کو پھلک کر دیں گے اچھی طرح سے دیکھ کر اس کے بعد باہر کو کلک کریں گے اس کے بعد پھر سے آدھار نمبر کو پھلک کریں گے اس کے بعد وکے پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آدھار میں جو نام ہو ٹھیک اسی طریقہ سے اس کا نام بھی یہاں پر پھلک کر دیں گے اس کے بعد نیشٹ پر کلک کر دیں گے نیشٹ پر کلک کرتے اس کے بعد پھر یہاں پر ہم پروٹ میں آدھار کارڈ کانپی سلٹ کریں گے تینوں میں اس کے بعد اس میں بھی آدھار کارڈ کانپی کلک کریں گے اس کے بعد میک پییمنٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد میک پیومنٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑا با فر ہوگا یہاں پر اپنی csc کا پاسورٹ پھل کریں گے والیڈیٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد csc کا پن ڈالیں گے میک پیومنٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد ہمارے csc والد سے پیشہ کر جائے گا اور ڈائریکٹ پھر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر موبائل نمبر کو پھل کر دیں گے تو یہاں ہم اپنا موبائل نمبر پھل کر دے رہے ہیں آپ بھی جو پین کارڈ میں لگانا ہے وہ نمبر اس کو پھل کر دیں گے اس کے بعد ایک ایمیل آئی ڈو کو پھل کر دیں گے تاکہ تین دن کے اندر اندر آپ کو پین کارڈ اس میل پر پہنچ جائے گا دوار پہ اچھی طریقے سے میل کو پھل کر دیں گے دوار پہ اچھی طریقے سے ہمارا ایمیل صحیح ہے اس کے بعد ملا لیں گے ایک بار اچھی طریقے سے تو ہمارا ایمیل صحیح ہے اس کے بعد اگلے سٹیپ پر جائیں گے پہرین ڈیٹیل تو یہاں پر نو پھر کلک کریں گے اور یہاں ہم اپنے پتہ کا نام کو پھل کر دیں گے جس پتے پر آپ کا پین کارڈ پہنچایا جائے گا تو یہاں پیتہ کا نام ایک ہے تو یہاں پر ہم پھل کریں گے تو یہاں پر ہم پھل کریں گے اس کے بعد یہاں مامی کا نام ہے تو آپ پھل کر سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کو اینے سٹیپ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں اپنا ایڈرز کو پھل کر دیں گے جس پتے پر آپ کا پین کارڈ پہنچایا جائے گا تو آپ یہاں ایڈرز کو اچھی طریقے سے آدھار سے دیکھ کر پھل کر دیں گے کیونکہ ڈاگ دورہ اسی پتے پر آپ کا پین کارڈ پہنچایا جائے گا تو یہاں پر آپ گاؤں کو نام اس کے بعد یہاں پر اپنا پوشٹ آفیس کو پھل کر دیں گے آپ کا جو پائش آفیس لگتا ہو اس کے بعد یہاں تحصیل کو بھر دیں گے آپ جس تحصیل کیوں ہوں اس کے بعد یہاں اپنے دسٹک کو پھل کر دیں گے کس جی لے کے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپنا پین کارڈ پھل کر دیں گے اس کے بعد اچھی طریقے سے دیکھ کر نیچے آئیں گے اور یہاں پر آپ سے یہ آفیس کا ایڈرس ہے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نئے انکم پر فلک کر دیں گے اس کے بعد نیچ ٹی پر کلک کریں گے اوکے پر کلک کریں گے ایٹومیٹیٹی فیل ہو جائے گا یہ سب کوڑ یہاں پر آپ اپنے ہی چیز کو بدل بھی سکتے ہیں تو ہم یہاں فارس کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر نیچے آئیں گے اس کے بعد یہاں ہمسل پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں آپ کو نام آ جائے گیا یہاں آپ اپنے پلیس کا ستھان نام پھل کر دیں گے آپ کی ستھان سے ہیں پیریبائی کر دیں گے اس کے بعد نیچے شٹی پر کلک کر دیں گے نیچے شٹی پر کلک کرتے ہی آپ کا فارم لگ بگ بھار چکا ہے سمیٹ پر کلک کر دیں گے سمیٹ پر کلک کرتے ہی آپ کا فارم بھار گیا ہے اس ریسیم کو پریٹ کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے اچھی طریقہ سے ملا لیں گے ایک بار اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کو ایک بار میچ کرا لیں گے ہم ایک بار اچھی طرح سے ملا لیں رہے ہیں آپ بھی اپنے اس میں سے دیکھ کر آپ کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہیں گلتی ہو گئے تو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جا کے اگر سب کچھ صحیح ہوئے تو ڈاؤنلوڈ خام پر کلی کر دیں گے اور اس میں پورٹ لگا کر شائن کرا کر اس کو اپلوڈ کرنا بھی ہے چلی ہم بتاتے ہیں آگے ڈاؤنلوڈ کر دیں گے خام کو اس کے بعد اس پورٹل پر ہوم پیج پر آئیں گے اس کے بعد یہاں اپلائی پر اس پر سب سے نیچے آئیں گے ڈاؤنلوڈ اپلوڈ ڈاؤنلوڈ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر نام دکھائی دے گا اور اپلیکیسن نمبر دکھائی دے گا تو آپ یہاں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر ادھر اپلوڈ کروپ اینڈ اپلوڈ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں اس پی ڈی اپ کو اپلوڈ کریں گے پی ڈی اپ کے اس طرح سے بنا ہے بنا ہے ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں کیا کیا اس میں ہوگا ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں اس میں اس میں دیکھئے فوٹو ہی دونوں طرف لگا کہ اس کے بعد سینگنیچر کرا دینا ہے اس طرح سے اس کے بعد فارم کو فرشٹ پیج اور شکن پیج دونوں کو لگا دینا ہے اور نیچے ادھر کارڈ کی کونفی کو لگا دینا ہے اس طرح سے لگانے کے بعد لگانے کے بعد لگانے کے بعد یہاں پر اس فائل کو یہاں پر پی ڈی اپ بنا کر اس کے بعد یہاں اپلوڈ کریں گے اسی طریقہ سے تینوں فائل کو ایک میں لگا کے اپلوڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پر فوٹو کو کرا کریں گے فوٹو کرا کریں گے یہاں پر لگائیں گے اس کے بعد سینگنیچر کو بھی کرا کرنا ہے ہم کو تو یہاں پر فوٹو ہمارا کرا ہو چکا ہے اب پھر سے کر دے رہے ہیں ایک بار صحیح سے بڑی یہ طریقے سے فوٹو کو کرا کر رہے ہیں کرا کر لیں گے اس کے بعد سینگنیچر کو بھی کرا کرنا ہے تو یہاں پر آپ سینگنیچر کو جو کرا ہوئے سینگنیچر ہیں اس کو بڑی اس کرا کر لیں گے اس کے بعد اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دیں گے اسے اس طرح کیسے سینگنیچر کے سینگنیچر کو لے کے اٹھا کر رکھ دیں گے اس کے بعد اپلوڈ پکچر اور سینگنیچر پر کلک کر دیں گے ویل ڈن سکسسفل ہو گیا ہمارا اس طرح سے آپ فارم کو پوری طرح سے فائنل سمن کر دیں گے تو دوستو ہماری ویڈیو کیسے لگی آپ کو جیدھ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سکسکر کے لئے لائکن کو پرس کر دیں دھن نمات